اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہیر گروتھ کے لیے بہت ہی اسان سی ایک ٹیپ بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ آسانی سے اپنے بالوں کو لمبا اور گھنہ کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو بلکل گنجپن ہوتا ہے یا جن کے بالوں کی گروت بلکل بھی نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اس میں ہم نے جو استعمال کرنا ہے وہ ہے انین جوس انین جوس جو ہے وہ ہمارے بالوں کو بہت تیزی سے گرو کرے گا ہمارے بالوں کے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو فوراں ہی اس کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنا بند ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کے بال لمبے اور گھنے ہوں گے کیونکہ اس میں سلفر ہوتا ہے سلفر بھرپور مقدار میں اس میں پایا جاتا ہے اس وجہ سے ہمارے بال جو ہے کافی تیزی سے گرو کرتے ہیں اگر آپ دریکلی صرف انین جوس کو اپنے بالوں پر اپلائی کریں یہ میرے پاس انین جوس رکھا ہوا ہے اگر آپ دریکلی اس جوس کو اپنے بالوں پر اپلائی کریں تو بھی آپ جو اپنے بالوں کو کافی گھنہ اور لمبا بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس ٹپ کے استعمال سے کریں تو آپ کے بال جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ساری ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جو کہ ہمارے بالوں کو ڈبل ہیر گروت کے لیے جو ہیں وہ بہت سی بہترین ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو گھر میں تیار کرنا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے دوسرے اس میں سب سے پہلے چیز جو ہم استعمال کرنے لگے ہیں وہ ہے انین جوس یعنی کے پیاز کا رس آپ نے یہ میں نے نکال لیا ہے آپ نے کیسے اس کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے انین کو کرش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نچوڑ کر اس کا جوس جو ہے وہ الگ کر لینا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا انین جوس جو ہے وہ ہو جائے گا یہ میں نے جو ہے وہ ایک پیاز کا رس نکالا ہے آپ نے بھی اس کا جو ہے ایک پیاز ہی لینا ہے اپنے بالوں کے حساب سے اگر آپ کے بال کافی گھنے ہیں اور پتلے ہیں تو پھر آپ اس حساب سے اپنے جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں دوسری چیز جب ہم اس میں اسمال کرنے لگے ہیں وہ ہے الویرہ جل یہ جو الویرہ جل ہے یہ مارکیٹ سے جو اویلیبل ہوتی ہے میں یہ یوز کرنے لگی ہوں آپ کوئی سے بھی الویرہ جل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم نے تقریبا جو ہے 2 ٹیبل سپون الویرہ جل کا شامل کرنا ہے اس سے آپ کے بال دوستو کافی تیزی سے گھنے اور لمبے ہوں گے یہ بہت ہی بہترین سا جو ہے وہ ہیر گروت ماسک ہے دوستو ہم نے اس میں دو چمت جو ہے وہ الویرہ جل کے ڈالے ہیں اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لینا ہے اس کے بعد جو تیسی چیز ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے کوکنٹ آئل یعنی کی ناریل کا تیل میں یہ واتیکہ کا یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوکنٹ آئل کا استعمال کریں آپ کسی اور آئل کا یعنی آلیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سرسوں کے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سا بیول جو آپ کو سوٹ کرتا آپ اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک چمت جو ہے وہ کوکنٹ آئل کا شامل کیا ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکسٹر دینا ہے اس مکسٹر کو آپ نے اپنے بالوں میں اچھی طرح سے لگانا ہے انگلیوں کی مدد سے آپ نے اسے اپنے بالوں میں لگانا ہے جڑوں میں اچھی طرح سے لگانا ہے سپیشلی آپ نے اس کو جڑوں میں لگانا ہے پھر اس کو پورے بالوں میں لگائے اس کے بعد آپ نے شاور کیپ پہن لینی ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس مکسر کو اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے اس میں پیاز ہے اس میں ہم نے رس شامل کیا ہے اس کے وجہ سے آپ کو سمیل کافی فیل ہوگی تو وہ آپ کو پرداشت کرنی پڑے گی اس کے بعد بھی اگر آپ کو بالوں سے سمیل محسوس ہو پھر آپ نے پانی میں جس پانی سے آپ نے سر کو واش کرنا ہے آپ نے سر کو دھونا ہے اس پانی میں اگر آپ پر لیمو کا رس ون ٹیبل سپون ڈال کے اپنے بالوں کو واش کر لیں تو آپ کے جو بالوں سے اونین کی جوز کی یا اونین کی سمیل نہیں آئے گی یہ ہمارے پاس ٹیڈی ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا تھنکی سو مت فرنس پلیس میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ